دوستو اگر ابھی راشد خان اور ویرات کوری کو مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جب لنکا کو ہرانے کے بعد راشد خان نے ہندوستان کا ترنگا لے رہا ہے تو کروڑوں ہندوستانیوں کا دلی جیت لیا لیکن آئیس ایسی نے ان کے خلاف کڑا ایکشن لیتے ہوئے جب کروڑوں کا جرمانہ ٹھوک دیا تو تب ان کی بیک بون بن کر سلمان خان سے لے کر بولی ووڈ کے بادشاکین خان اور پریتی زنٹا تک نے اب راشد خان کی تعریفوں کے قصیدے بڑھتے ہوئے ان کا پورا جرمانہ بھرنے سے لے کر آئیس ایسی کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے جو کا اس نے راشد خان سے لے کر کروڑوں افغانیوں کے چہرے پر مسکان لاتی تو آگر کیسے ان سبھی بولی ووڈ سپرسٹارز نے بھی راشد کی مہانتہ کو کیا سلام کیا کچھ کہا انہوں نے راشد کا سمرتھن کرتے ہوئے ان سبھی کے بیان تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کے علاوہ کون سے تین ٹیمیں سیمی فائنل میں کونی فائی کرنے والی ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ہندوستان میں آ کر تو ہر کوئی یہاں کی سنسکرتی اور ماحول میں رنگ جاتا ہے اور جب کرکیٹ کا محاکم بھارت میں آیوجت کیا جائے تب ہر طرف تو بھارت بھارت ہی گوچھ ہونے والی ہے جہاں آسٹریلیا کھلاڑیوں کی طرف سے جیشری نام اور بھارت ماتا کی جیکیں نارے لگا کر اپنی جیت کو زیلیبریٹ کیا تھا تو افغانستان کے دگج کھلاڑی راشد خان نے لنکا کو کچلنے ایکی بعد جب ہندوستان کا ترنگا لہر آیا وہ تو ادھیاس کے سب سے شاندار لمحہ ثابت ہوا کیونکہ شاید وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے بھارت کے سممان میں ترنگا اٹھا کر کروڑوں بھارتیوں کے دلوں میں ایک خاص جگہ حاصل کی جی ہاں یہ بات تو کسی سے نہیں چھپیا کہ بھارتی ہر کسی کو اپنے سے ہی ایک مانتے ہیں اور سبھی کو پریوار جیسا پیار دیتے ہیں بس یہی پیار راشد خان کو بھاوک کر گیا انہیں پونے کے میدان پر فینس کا خوب سمرتھن اور پیار پراب تھا اسی کے دم پر ہی افغانستان کی ٹیم لنکا کو ہرانے میں کامیابی حاصل کر پائی اور دیہاس کے پرنوں کو پلٹا ایسے میں اس پیار کا بدلہ چکاتے ہوئے راشد اور کئی افغانی کھلاڑیوں نے بھارت ماتا کی جیکن نارے لگائے اور ہندوستان کے ترنگے کو ہوا میں اوپر اٹھا کر ایک مہانتہ کی مثال پیش کی حالانکہ یہ لمحہ پاکستانیوں کو پھوٹی آگ نہیں بھایا انہوں نے تو ایک بار پھر سے اس پر ویواد کرنا شروع کر دیا جیت تو وہ نہیں رہے کہیں سے تو انہیں لائم لائٹ چاہیے تھی ایسے میں انہوں نے اسے اپنی بیزتی بتاتے ہوئے ہر طرف رونا شروع کر دیا وہ تو آئی سی سی کے دروازے پر گوہار لگاتے ہوئے پہنچ گئے ایسے میں اب آئی سی سی نے اس مدنے پر کڑا ایکشن لیتے ہوئے تانہ شاہی دکھائی اور راشد خان پر کروڑوں روپے کی بھاری بھر کم جرمانہ لگا دیا یہ دیکھ کر تو ہر کوئی حیران تھا کہ کسی کو بھروزہ نہیں ہو رہا تھا کہ آئی سی سی ایسا بھی کر سکتی ہے لیکن ہندوستان تو راشد خان کے ساتھ ہے پوری دنیا میں راشد خان کی جم کر تاریف ہو رہی ہے ہر کوئی انہیں خوب پسند کر رہا ہے یہاں تک کہ اب راشد خان کے اس کرش میں کی آگ بولی ووڈ تک پہنچ چکی ہے جہاں بولی ووڈ کے کئی بڑے بڑے سنیبرٹیز نے راشد خان کے ساتھ دیتے ہوئے آئی سی سی کے خلاف اپنی آواز اٹھائی جی ہاں دوستو سب سے پہلے تو بولی ووڈ کے بھائی جان سلمان خان کا بیان نکل کر سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ راشد خان اپنے ثابت کر دیا ہے کہ مسلمان سب سے بڑا دیش بکت ہوتا ہے ہندوستان میں آپ کو جتنا پیار ملا اس کے بعد اس کے بدلے میں آپ نے ہمارے ترنگی کو سینے سے لگایا یہ آپ کی قابلیت ہے آپ نے پوری دنیا میں مثال پیش کیا مسلمان اپنے دیش اپنے دھرم اور اپنے پیار سے کرنے والوں کیلئے جان بھی دے دیتا ہے ہر ایک ہندوستانی کو آپ پر گرف ہے میں بھارتی ہے اور سبھی بھارتیوں کی طرف سے آپ کو دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پیار کا اس طریقے سے سلا دیا آپ کمال کے ہیں راشد آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پورا ہندوستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے آپ کو اپنی چیپ سے ایک روپے بھی بھرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہیں کنگ خان شارو خان کا کہنا ہے آئیزیسی کو تو کیبل پیسوں سے مطلب ہے لیکن میں نے تو کبھی امید بھی نہیں کی تھی کہ راشد خان ایسا کریں گے کرکیٹ کے میدان پر ایسی حرکتیں ہی اس کھیل کو اتنا پیارا اور لوگوں کا چہیتہ بنا دیتی ہے سبھی کہتے ہیں کرکیٹ دو دیشوں کا ساتھ لینے والا کھیل ہوتا ہے اور راشد خان نے یہ جو کیا یہ اس کا سب سے انوٹھا ادھارن ہے ماشاءاللہ انہوں نے جو کیا سچ میں ہر ایک ہندوستانی کا دل جیت لیا میں کروڑوں بھارتیوں کی طرف سے انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہم لوگوں کے دلوں میں خاص جگہ بنائی ہے سلوٹے راشد آپ کو ایدی آپ کہیں تو میں آپ کا پورا جرمانہ بھرنے کو تیار ہوں آپ کو بس ایک آواز لگانی ہے میں آپ کے لیے دن رات کھڑا ہوں تو وہیں دوستوں انتلا پنجاب کی مالکین پریتی زندہ کا بیان سن کر تو آپ بھی دنگ رہ جائیں گے انہوں نے کہا کہ راشد خان نے جو کیا وہ کرنے کی ہمت آج تک کسی کی نہیں ہوئی ہے یہ دکھاتا ہے کہ راشد خان کتنے ایماندار اور وفادار ہیں ایسے کھلاڑی کو ہر کوئی اپنی ٹیم میں رکھنا چاہتا ہے راشد آپ نے سبھی کا دل چیت لیا ہے ہم سبھی کو آپ پر گرب ہے اب تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم بھارتیوں کے لیے صحیح کھلاڑی کو پیار دیا ہے آپ ہم سب کے پیار کے قابل ہیں آپ نے ہمارے ترنگے کو نہ کیول سے رانکھوں پر بیٹھایا ہے بلکہ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہر مسلمان آتنگوادی نہیں ہوتا آئی سی سی نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا ہے ہم سب اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور ضرورت پڑی تو میں خود آپ کے جرمانے کی پوری رقم بھرنے کے لیے تیار ہوں آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو دوستو سج میں ان تینوں نے دو جو بیان دیا بہت تیجی سے وائرل ہو رہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ورڈ کپ میں بھارتے ٹیم کے خلاف سیمی فائنل میں کونسی تین ٹیمیں پہنچیں گی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات